اسلام علیکم ویلکم تو ہوا یوٹیوب چینل ایہوپ آپ سب ٹھیک ہو گئے اور ہم لوگ نکل پڑے ہیں گھر سے ویکشاپ کی طرف کچھ ڈسکشنز تھی جیسے میں نے پچھلے ویلوگ میں بتایا تھا کہ آپ کو اگر آپ کو انجن چوز کرنا ہو اپنی گاڑی کے لیے تو آپ کیا پریفرنس رکھیں گے کس بیسس پہ آپ جونسا گاڑی کا انجن چوز کریں گے تو اسی بار میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا جاؤں سب سے پہلے یہ کہ میں نے اپنی ایکے میں ایس ٹونٹی تری اے کیوں ڈالا فرسٹ آف آل کیونکہ میری ایکے جونسی آٹومیٹک تھی اور میں اس کو مینویل نہیں کرانا چاہ رہا تھا تو اس ورہ سے میں نے اس میں ایس ٹونٹی تری اے ڈالا کیونکہ اس کی آٹومیٹک کے ساتھ جونسی ہے میچنگ کافی اچھی ہے اور آٹومیٹک کانسمیشن آپ کو پتا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے موڈیفائیٹ گاڑیوں کے لیے خاص ہو پہ پرانی گاڑیاں اور نئی گاڑیوں میں تو آپ کو پتا لانچ کنٹرول اور ایس موڈ اور ہر قسم کے موڈ ہوتے ہیں سپورٹس وغیرہ ان گاڑیوں میں ہی موڈ نہیں ہوتے تو اس طرح سے ایس ٹونٹی تری اے میری گاڑی کو کافی پریفرہ اور جیسا کالا کو میں نے گاڑی کا تیس بیگر کے دکھایا تھا بگاڑی فل پرفارمنس میں نہیں ہے لیکن کافی اچھی نہیں کری ہے ویڈاوڈ اینی ٹوننگ ویڈاوڈ اینی ٹائپ آف تینگ تو ایس ٹونٹی تری اے لگانے کا یہ مقصر تھا باقی کے ٹونٹی فور کے ٹونٹی اور بی ایٹین جیسے آپ کو میں نے کافی سارے بتائیا ہے یہ انجن یہ بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہوتے ہیں آلموس اسی پرائزنگ کے پاس آتے ہیں اور یہ مارکیٹ میں زیادہ مشہور ہیں ایس ٹونٹی تری ایس ٹونٹی ٹو ایس ٹونٹی ٹو ایس ٹونٹی فور یہ آپ کو بہت کم دیکھنے کو ملیں گے موسٹلی امام آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کریں گے تو آپ سب لوگ انہیں اپنے ہونٹ آم میں ایٹین ٹونٹی فوری ہی رکھوایا ہوگا کچھ ہوں گے ایٹین ٹونٹی والے بھی ہوں گے تو ہمارے صاحب علاوے بھائی بھی ہیں وہ بھی تھوڑا سا شیئر کریں گے آپ سے کہ ان سب انجنز میں کیا فرق ہے تو براہ بھائی زیادہ بتائیے گا کہ انجنز میں کیا فرق ہے اور ہمیں کون سا رخوانا چاہیے انجنز میں فرق کی بات تو ایک لائدہ چیز ہے یہ سوائپ ہم کیوں کرواتے ہیں ہمیں کون سا سوائپ ریلائیبل ہوتا ہے ہمیں وہ دیکھنا ہوتا ہے اوٹو گیر میں میں ہمیشہ اس کے باتے ہیں ایسے ہیں بات کروں گا بی ایٹین کی یا کئی ٹوانٹی کی وہ ہائی آر پی ایم انجنز ہیں ان کی پرائسنگ بھی بہت زیادہ ہے اس کمپیرڈ ٹو ایچ سیریز وہ اگر آپ نے بہت بلٹ انجن میں جانا ہے ریس بلٹ انجن آپ نے تیار کرنا تو پھر آپ اس کی طرف جا سکتے ہیں کیونکہ K20 اور B18 کی سٹاک موٹر کی سٹائٹنگ پرائیس ہی 890000 روی ہے پاکستان میں میرا نہیں خیال کہ ہر ایک کے لیے سوپے بل ہے فیزیبل نہیں ہر ایک کے لیے باقی ایس 23 پہ کیوں آیا ہے وہ میں آپ کو بتایا ہے کہ بہت ریلائیبل ہے تیلی ڈریبن کار کے لیے ایس 24 بہت ریلائیبل ہے لیکن ایس 24 ایک تو پہلے بہت دفعہ یوز کر چکے ہیں ہر کو یوز کر رہا بہت زیادہ ایس 28 سیریز اگنور کی جاتی ہے بالکل ہی ہر لحاظ سے اور مجھے پسند ہے کیونکہ اس کے پسٹنز اور اس کی جو چیزیں جو بلوک کا سمان ہے وہ بہت زیادہ ٹف ہے مارے پاکستان کے بیتر کے مطابق ہمیں یہ بہت سوٹ کرتا ہے اگر ہم نے ایک ڈیلی ڈریبن اچھی پاوربل ہی گاڑی ریٹی کرنی ہے باقی موڈز کی بات کی جائیں تو اس میں بھی بہت موڈز کی جا سکتی ہیں میرا نہیں خیال اس میں کوئی پرابلم ہے تو جیسا کہ بھائی نے بھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایس 23 اے پہ بھی جانا چاہیے تو وہ کوئی برا اپشن نہیں ہے سپیشلی اگر آپ کی گاڑی اوٹو ٹرانسمیشن میں ہے تو نہیں تو میانویل میں بھی یہ کافی اچھا چلتا ہے اس کا ماملہ یہ نہیں کہ آپ کی اوٹو ہے تو یہ چلے گا میانویل میں نہیں چلے گا میانویل میں بھی چلے گا لیکن وہی بات ہے میانویل میں آپ کے پاس اپشنز کافی زیادہ آجاتی ہیں آٹومیٹک کے لیے باتی گاڑی ہے ریلائیبل نہیں ہے اگر آپ اس کا کمپیریزن لے لیں تو ایکارڈ ہی آپ دیکھ لیں ایکارڈ میں کے ٹرانٹی فور آتا ہے لیکن اس کی پرفارمنس دونسی ہے وہ کافی کم لگی آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اس کا باڈی ٹو بیٹ ریشو بھی کافی زیادہ ہوگا لیکن ایکارڈ اگر آپ مار ٹریکس یا کسی کے ساتھ کمپیریزن میں ڈال دیتی ہے ایکارڈا کافی سلو لگتی ہے کچھ فرق ہوتے ہیں لیکن ایکارڈا کچھ زیادہ سلو ہے اسی لئے محسوس ہوگی کہ ایک ایٹھانٹی فور آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ اتنا خاص برک نہیں کرتا ایلیٹرمن کے لیے ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں ٹاپ سپیڈ اور یا پھر آپ لانچ وغیرہ یا چاپ بغانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے اتنا پریفرابل نہیں ہوتا تو یہ ڈسکشن تھی آج کی انجنس رلیٹڈ اگر آپ کو اسی میں کسی کسی کا اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں ہمیں ان وکس کر سکتے ہیں ہمیں فیس بوک پہ آپ بتا سکتے ہیں یوٹیوب سیکشن وکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو جواب دیں گے باقی موٹر سپورٹس پہ پہنچ کر دیکھنے ہیں کہ ایولیشن کی جو آئلز ہیں وہ ہمیں کل مل گئے تھے اور کوشش ہوگی کہ آج ہی اس کو جونسا ہم کر کے تو ٹیسٹ اس کی بھی کریں کوشش یہ ہی ہوگی کہ آج ہی ہو سکے مکمل کیونکہ دیفرینشن ہم نے پوری کھول کے رکھی بھی ہے وہ آج سیٹ کرنے ہوگی ہمیں آئل وغیرہ چینج کرنے کے بعد تو ملتے ہیں پھر وہاں پہ اور دیکھتے ہیں کہ کیا سینز ہیں اور آئل اریجنل ہے کیا ہے ایم سوئل کا آئل ملا ہے کونسا ملا ہے ایم سوئل کا ملا ہے جا دیکھیں کو ملیا ہے جو گائیز ہم نے لوگ پہنچکے ہیں آٹو ہوپ موٹر سپورٹس پر اور آئلز کیا ہے آئلز آگئے ہیں دیکھتے ہیں کہ اریجنل ملے ہیں کیا ملا ہے ایم سوئل ملا ہے جلدی بور چھیک دیکھیں اور یہ اس پی 3 آگیا ہے اس پی 3 ٹیک ہو گیا اوریجنل میٹسو بیشی اوائل میٹسو بیشی موٹرس ایس پی 3 آٹومیٹی آنس میشن فلویٹ ٹھیک ہو گیا سو آج ایبو کا بھی ڈیفرینشل فٹ ہو جائے گی اوائل دلتے انشاءاللہ اور آئی ہوپ یہ میچ کرے گا کیونکہ اس کے ساتھ اسی کا ہی فلویٹ میٹسو بیشی کا یا ایمسل کا ہی فلویٹ جون سا ہے وہ ہی ریکوائیڈ ہوتا ہے تو انشاءاللہ پوشش ہے کہ آج ہی اس کو اوکے کر کے فٹ کر کے ٹرائے لے لیں گے کسی رئے ڈیفرینشل میں کوئی فرق آتا ہے یا نہیں آتا اپنی ایبو جونسی ہے وہ واپس زمین پر آگئی ہے اور اب اس کی ایک ہم نے ٹرائے لینی ہے کہ ڈیفرینشل کے آئل جگرہ چینج کرنے کے بعد کیا فرق پڑتا ہے گاڑی کی پرفارمنس میں کیونکہ مجھے کچھ ٹائم سا یہ لگ رہا تھا کہ پرفارمنس ہوڑی سی نیچے رہے لینی ہے جیسا کہ آپ کو آواز نہیں آرہی ہوگی مجھے بھی نہیں آرہی چلتے ہیں اس کی ڈرائیب کی طرف جی اور یہ ہے اس کی جان سیمنٹی سیریز ایسیو انفینٹی اور یہ ہی ہے وہ جو سب کچھ اس کی پاوگر کو پروائیڈ کرتا ہے یہ نہیں تو سمجھ لیں کہ آپ کی گاڑی بہت ہی مشکل سٹیج ون سے اوپر جائے گی کہ یومن کے سٹیج ون بھی مشکل سے جائے گی یہ ہی ہے جس کو سٹیج 3 تک لے کے جاتا ہے ٹھیک جی بسکی ڈرائیب دیکھتے ہیں پھر آپ کو ایڈیا ہو گئی کیا کرتے ہیں اوکے گائیز ٹرائی ہونے لگے گاڑی کی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بلاول بھئی گاڑی چلا رہے ہیں سو لیٹس سی گاڑی اپنی کیا پرفارمنس کیا کرتی ہے یہ ٹرافک تو ہوتا ہے ٹرافک تو پھر بہریہ اور ٹرافک نہ ہو ایسا ہو سکتا ہے دیکھتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ہی سے آنے ہیں جنہوں نے گاڑیاں بنائی ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے یہاں پر کچھ موٹرل سپورٹس والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بہتر تو وہ بھی نہیں جانتے تو ایسا نہیں ہے بھائی جو کمپنی کے جنہوں نے گاڑی کو بنایا ہوتا ہے ان سے بہتر آپ نہیں جان سکتے آپ ان کے افیشل سائٹ پر جا کے پڑھ سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ریکمینڈیٹ ہے یہ سب چینج کرنے ہوتے ہیں یہ سب چینج کرنے ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے اور میرے لئے بھی سکھ ہے ہمیں اپنا جونسہ ہے ٹھیک ایکسپیلینس اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے لیکن جو کمپنی ریکمینڈیٹ چیزیں ہوتی ہیں ہمیں اس کے اوپر بھی چلنا چاہیے نہ کہ اپنا ہی دماغ لگا کے اپنے ہی ایکسپیلینس گاڑی کے اندر کوئی نئے مسئلے خود ہی نکال کے ہم بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ تو گاڑییں ہی خراب ہیں گاڑییں خراب نہیں ہوتی جو ہمارے ایکسپیلینس ہوتے ہیں یہ خراب ہوتے ہیں اور ہماری ہی پنگے ہوتے ہیں جنہیں گاڑییں کو خراب کر دیتے ہیں تو یہ ٹس مارا انشاءاللہ کامیاب ہو گیا تو باقی میں نے پول ڈالا تھا کہ آپ ایکے کا ریویو پہلے دیکھنا چاہتے ہیں ایسٹونٹی تھری کا یا ایولیشن کا دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی تک تو مجھے ادھا گاڑا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ وٹس ایولیشن پر ہی جا رہے ہیں تو کوشش کر کے کمنگ ویک میں ہم انشاءاللہ پہلے ایولیشن کا ریویو کریں گے اس کے بعد ایکے کا بھی ریویو کر کے اپلوڈ کریں گے مستپلا لیں گھر کی طرف ہم لوگ نکل پڑے ہیں اور یہ ایوو بھی ٹیسٹ ہو گئی اور ایکے کا بھی نہیں ہوا اکسیجن سینسر والا کام وہ کل پہ بعد چلی گئی ہے ایوو کی ڈرائیو کافی تک سافٹ ہو گئی ہے اور کافی زیادہ مجھے فیل ہوا ہے کہ اس میں کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں ڈرائیو میں کافی زیادہ فرق آ گیا ہے باقی چھوٹی موڈی چیزیں اور بھی کوئی نظر آئی تو وہ بھی کوشش کروں گا چونکہ فورت کو فورت آ دیسیمبر کو ایچ ایسی کا آٹو شو ہے اس سے پہلے ہی گاڑی کو جتنا بھی ریڈی کرنا ہے آپ سب کو پتا ہے اور کافی زیادہ امامہ پہ آئی ہوگی ہم بھی وہاں پہ ضرور رہیں گے باقی دیکھتے ہیں آج کا دن تو انڈ ہو گیا کافی زیادہ کام شاہم بغیرہ ہم نے کیے تھے اور کافی زیادہ جو پینڈنگ چیزیں پڑی تھی وہ بھی ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں باقی انشاءاللہ آپ اگلے ویڈیو میں اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ